آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سٹار سلیشن کو ہم کس طرح تیار کر سکتے ہیں سٹار سلیشن کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک گرام ایک گرام سٹارچ جو سولیڈ فار میں ہوتی ہے اس کو لینا ہے سٹارچ کو اگر میں آم زبان میں کہوں تو یہ کلف ہوتی ہے جو عمومان کپڑوں کو بھی دی جاتی ہے جو وائٹ کلر کے کپڑے ہوتے ہیں آپ نے ایک گرام سٹارچ لے کے اس کو بیکر کے اندر ڈال لینا ہے اب اس کے اندر ہنڈرڈ گرام یا ہنڈرڈ ایمیل وارٹر لینا ہے وارٹر اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سٹر کر لینا ہے ہلا لینا ہے ہلانے کے بعد آپ نے نیکس کام دیکھئے گا کہ ہم نے اس کی ہیٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ہنڈرڈ ایمیل وارٹر کو ایڈ کر دیا ہے بائی یوزنگ مییورنگ سلنڈر اب اس کے بعد آپ نے کرنا کہا ہے کہ اس کو ہیٹنگ سٹینڈ کے اوپر رکھنا اور اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ہیٹنگ سٹینڈ یا ٹرائپورٹ سٹینڈ کہاتے ہیں اس کے اوپر آپ نے بیکر کو رکھیں بیکر کو رکھنے کے بعد اس کو گرم کرنا شروع کر دیں وہ آپ نے کرنا کہا ہے کہ اس کو اس وقت تک گرم کرتے رہنا جب تک یہ کلیر سلوشن نہ بن جائے اس وقت تک آپ نے اس کی ہیٹنگ کو جاری رکھنا ہے میں یہاں پہ صرف وقت کی وچت کے لیے تھوڑا سی ویڈیو کی سپیڈ کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں تو چیک کیجئے گا ہم کچھ دیر تک گرم کریں گے تو یہ ہمارے پاس بلکل کلیر سلوشن بن جائے گا اب یہاں وہ غور سے دیکھو گے تو سلوشن جو ہمارے پاس ہے یہ تقریبا تقریبا کلیر ہو چکا ہے جیسے سلوشن کلیر ہو جائے تو آپ نے اس کی ہیٹنگ بند کر دینا ہے اب ہیٹ کرنا بند کر دینا ہے اور اس کو نیچے اتار لینا ہے نیچے اتارنے کے بعد آپ نے کرنا سیمپل سا یہ کام ہے کہ اس سلوشن کو فلٹر کر لینا ہے فلٹر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس سلوشن کے اندر کوئی امپیورٹی ہوئی تو وہ امپیورٹی نکل جائے گی اور ہم یہاں پہ اس سلوشن کو تھوڑا سا فلٹر کر رہے ہیں فلٹر کرنے کے بعد آپ نے جو سٹارچ والی بوٹل ہوگی اس کے اندر فل کر دینا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس سٹارچ سلوشن بلکل پریپیئر ہو جائے گا اب فلٹریشن کے لیے تھوڑا سا وقت رکھتا ہے کیونکہ فلٹریشن ہاں یوزیلی سلو پروسس ہوتا ہے اور فلٹریشن کے لیے یہاں پہ جو ہم عموماً استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ فلٹر پیپر ہی استعمال کرتے ہیں فلٹر پیپر کو فنل کے لگاتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا ہم یہ سلوشن ایڈ کرتے جاتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس جب یہ کمپلیٹ ہو جائے پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے یہاں سے سلوشن کو کٹھا کرنا ہے کٹھا کرنے کے بعد دیکھیں نیچے کٹھا ہو رہا ہے اس سلوشن کو لینا ہے اور بوٹل کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں دروب بائی دروب نیچے گر رہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو سٹار سلوشن پیور آرہا ہے اس کو آپ نے بوٹل کے اندر فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرٹر اسعمال کرنا ہے کسی بھی پرپس کے لیے اسعمال کرنا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو